گرمی کے موسم میں بند پنکھے اور بجی ہوئی لائٹوں کے یہ مناظر لوٹ شیڈنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ زمین سے محبت کے اظہار کے لیے سیول ایوییشن ایتھارٹی اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے 22 اپریل کو زمین کی اہمیت کے لیے منائے جانے والے دن ارث ڈے پر زمین کے باسی ہونے کے ناتے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کی انتظامیہ نے زمین کے تحفظ کی آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک واک کا احتمام کیا واک کے شرکہ کا کہنا تھا کہ دھرتی سے پیار کا اظہار صرف 22 اپریل تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں اپنی کاوشیں سارا سال جاری رکھنا چاہیے لوگوں میں اویرنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے جو بینرز اور مختلف پوسٹرز عویزان کیے ہیں تاکہ لوگوں میں اس چیز کا احساس ہو کہ اس دنیا کو ہم نے ہی صاف کرنا ہے اور اگر ہم نے یہاں پر انوارمنٹلی اچھے طرح سے رہنا ہے تو صفائی کا انتظام بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری ہے اسلام آباد ائرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ کے اندر زمین سے محبت اور آگاہی سے متعلقہ معلومات فراہم کر کے سیول ایوییشن ایتھارٹی نے اپنے فرائز ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی آگاہی واک کے دوران اسٹاف کے ساتھ ساتھ آفیسرز نے بھی ٹرمینل کی بلڈنگ کے آہاتے میں صفائی مہم میں بھرپور حصہ لیا انوارمنٹل منیجمنٹ سسٹم کا جو بینل اقوامی میار ہے اس کو ہم نے حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے کیونکہ تاکہ آنے والی جو نیکس جنریشن ہے وہ اس کے لیے ہم کچھ کانٹیبیوٹ کر سکیں یوم الارز یعنی ارث ڈے کے تہہ سیول ایوییشن ایتھارٹی اسلام آباد کی واک کرنے والے شرکہ کا کہنا تھا کہ زمین اپنے اندر بسنے والے تمام جانداروں کو پناہ دیتی ہے زمین ہماری دھرتی ہماری ماں اگر سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں زمین سے محبت کا اظہار سال کے 365 دن کریں گے اسی میں ہماری بقا ہے کیمرمن شبیر خان کے ساتھ آسیہ انسر وقت نیوز اسلام آباد